دوستو آپ سن رہے ہیں تقی حیدر کو آپ کے لئے لے کے آیا ہوں بہت خوبصورت دل کو چھو لینے والا پروگرام جس کا نام ہے کہانیوں کی لائبریری جی ہاں یہ پروگرام ہے کہانیوں کی لائبریری جہاں پہ میں سناوں گا آپ کو بہت دلچسپ کہانیاں جو آپ کا دل چھو لیں گی تو آج ایک ایسی کہانی سنانے جا رہے ہیں آپ کو جس کا نام ہے جو کہ میں نے خود لکھی ہے چلیے سناتے ہیں آپ کو کہانی کرن بڑے مزے سے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا اور ہمیشہ کی طرح کرن اور اس کی تنہائی کے بیچ میں انٹری ہوتی ہے گاؤتم کی گاؤتم کرن کا روم پارٹنر ہے کرن بھلے ہی گاؤتم کو کتنا ہی اگنور کرے پر گاؤتم کو اس سے رتی بھر بھی فرق نہیں پڑتا گاؤتم تو من موجی قسم کا لڑکا تھا جس کو دنیا داری سے کوئی لینا دینا تھا ہی نہیں گاؤتم کے اندر بچپنا تھا وہیں دوسری طرف کرن سمجھدار کس سے کب کونسی بات کرنی ہے یا کونسی بات نہیں کرنی ہے کرن کو اس بات کا ہنر بہت اچھی طرح سے آتا تھا دونوں ایک ہی ساتھ دلی آئے تھے پڑھائی کرنے دلی انیورسٹی میں داخلہ ملنے کے بعد کرن اور گاؤتم زندگی کا بھرپور مزہ کرن کا روم لاشپت نگر کی تنگلیوں میں تھا جہاں وہ پانچویں فلور پر اپنے روم میٹ گاؤتم کے ساتھ رہتا تھا پیلے رنگ کی دیواروں سے رنگ ہلکا ہلکا نکلنے لگا تھا اور مکان مالک نے وعدہ کیا تھا کہ دیوائلی میں پوتا ہی ضرور کروا دے گا پیسے یہ وعدہ وہ پچھلے تین کرائے داروں سے بھی کر چکا تھا لیکن ابھی تک وعدہ صرف وعدہ ہی رہ گیا تھا ایک چھوڑا سا روم تھا جس میں تھوڑی سی جنگہ کیچن کے لیے دیوئی تھی حالانکہ کیچن کا یوز صرف و صرف چائے بنانے کے لیے ہی ہوتا تھا دونوں چائے کے شوقین تھے اکثر کرن کہتا تھا کہ اس کی رگوں میں خون کی جنگہ چائے بھیتی ہے ویسے یوپی کے لوگ چائے کے بہت شوقین ہوتے ہیں یقین نہ ہے تو کسی یوپی کے لوگوں سے پوچھ لی جائے گا پتا چل جائے گا دیواروں پر پوسٹر لگے ہوئے تھے جس میں ایک طرف سچن بل لبازی کر رہے تھے اور دوسری طرف شاروخ خان رومانز کر رہے تھے رانی مکھر جی کے ساتھ دروازے پر پریٹی زندہ ہلکے ہلکے مسکر آ رہی تھی ان دونوں کے لیے دلی شہر کسی سپنی کی طرح تھا دونوں چھوٹے شہر سے آئے تھے دلی کی چمک دھمک کو زندگی کی اصلیت سمجھ رہے تھے وہ کہتے ہیں نا انسان کو وہ کام کرنا چاہیے جس میں اس کا من لگے اور زیادہ پلاننگ نہیں کرنی چاہیے تو بہتر یہ ہی ہے کہ زندگی کھل کے جی جائے اکثر چھوٹے بچے ہمیں ہی سیکھ دیتے ہیں ایک چھوٹا بچہ ہمیشہ خوش رہتا ہے کھیلتا ہے اس بات سے انجان کی کل کیا ہوگا اگر ہم لوگ بھی آج میں جینے لگیں تو زندگی کی ساری مشکل آسان ہو جائے گی شام کا وقت تھا دھوپ بھی ہلکی ہلکی دھونڈلی ہو رہی تھی کرن چھت پر چائے کا اکیلے ہی مزا لے رہا تھا اور ہمیشہ کی طرح نیشہ کی یاد میں ڈوبا ہوا تھا کچھ یادیں ہمیشہ آپ کے پاس ہوتی ہیں اور کبھی کبھی ہم غلطی سے کچھ غلطیاں کر دیتے ہیں اور جس کا افسوس ہمیں زندگی بھر رہتا ہے آج کرن انہی فیصلے کے بارے میں سوچ رہا ہے ابھی وہ اداس ہونے والا تھا کہ نیچے سے گوتم کی آواز آتی ہے کرن اب آواز تھوڑی تھی زاتی ہے کرن تم چھت پر ہو کیا کرن کچھ دیر اور اکیلہ رہنا چاہتا تھا نہ چاہتے بھی اس نے کہا ہاں گوتم میں چھت پر ہوں اوپری آجو گوتم جلدی سے اس کے پاس آجاتا گوتم کی چہرے سے خوشی ساب جھلک رہی تھی گوتم نے کرن سے کہا کل گیتو کی بڑے ہے اس کو سپرائز دیکھیا یہ بات سن کر کرن نے کہا ہاں ٹھیک ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ گیتو کو آنے تو چلی آپ کو بتا دیتے ہیں دراصل اس کا پورا نام گیتی کا سنگھ ہے جو گوتم اور کرن کی کلاس میٹ ہے گوتم جناب گیتو کو منی من چاہنے لگے ہیں پیار کرنے والی بات گوتم نے کرن سے بھی تک نہیں شیئر کی ہے ویسے گوتم دنیا کی ساری فالتو باتیں کرن کے ساتھ شیئر کرتا ہے صرف یہی بات نہیں بتائی ہے اور کچھ باتیں اکثر آنکھوں سے بیان ہو جاتی ہیں اور یہ آنکھوں کی زباں کرن اچھی طرح سے سمجھتا ہے گوتم نے ساری پلاننگ کر لی اپنے حساب سے کرن سے پوچھا تو کرن نے بھی ہمیں بھر دی حالانکہ اس کا مند تو نشا کی یاد میں اُلجا ہوا تھا اکثر وہ بھی گوتم کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتا تھا صرف اس لیے کہ شاید نشا کی جدائی کا در تھوڑا کم ہو جائے گوتم نے کہا بھائی تو اتنا کیا سوچتا رہتا ہے جب دیکھو نواف صاحب سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں اچھا سن ہم لوگ چلیں گے گیتو کی ہسٹل میں رات بارہ بجے اور گیتو کو سپرائز کریں گے کرنے کا پاگل ہو گئے ہو کیا وہ صرف ہسٹل نہیں ہے وہ لڑکیوں کو ہسٹل ہیں رات میں بارہ بجے لڑکیوں کی ہسٹل میں جا کے بڑے سیلیبریٹ کریں گے بیٹا اگر پرنسپل کو پتا چل گیا نا تو نکال دے گا گوتم ہستے پہ بولا ارے بھائی تو ٹینشن مت لے بارڈن سے میں نے پرمیشن لے لی ہے ہم لوگ سپرائز دے کے واپس آ جائیں گے کسی کو کچھ پتا نہیں چلے گا درہ سوچ گیتو کتنا خوش ہوگی کہیں مجھے گلے نہ لگالے خوش ہوگی جنجلا کے کرن بولتا ہے اوہ میرے ایک چلی سپنے مت دیکھ پہلے یہ تو پتا کرلو گی تو یہاں آئے دیوالی پہ کانپور تو نہیں چلی گئی دیوالی کا وقت تھا سارے سٹوڈنٹ گھر چلے گئے تھے صرف کچھ ہی سٹوڈنٹ ہاؤسٹل میں تھے گوتم نے کہا میں نے سب پتا کر لیا ہے صرف گیتو ردھ میں اور نمرتہ ہی ہیں ہاؤسٹل میں باقی سب لوگ گھر گئے ہوئے ہیں اچھا سن میں جا رہا ہوں کہ ایک آرڈر دن ہے اور وہ گانہ گاتے ہوئے نکل جاتا ہے آج ماسم بڑا بیمان ہے بڑا اور کرن پھر سے نشا کی یاد میں ٹوپ جاتا ہے کرن بہت شاند سب آف کا لڑکا ہے بڑی بڑی مشکلوں کو صرف اپنی ہسی سے کھیل جاتا ہے اس کا کہنا تھا کہ کبھی کوئی مشکل آئے تو اس کا سامنا بہدوری سے کرو پھر جگھو پریشانی کے ایسی رفو چکر ہو جاتی ہے کانپور یونیورسٹی سے بی اے کرنے کے بعد جناب ڈلی یونیورسٹی آئے پڑھائی کرنے کرن یونیورسٹی میں ٹوپر تھا اس لئے دلی میں ایڈمیشن ملنے میں کوئی دکت نہیں ہوئی کرن کی پسنیلٹی کسی ہیرو سے کم نہیں تھی لمبا چوڑا قد چوڑے چوڑے کندھے لڑکیوں کے چرچہ کے وشہ ہوتے تھے کرن مطلب لڑکیوں کی ساری باتیں کرن کے آسفاس ہی گھومتی تھیں لیکن اس کا دل تو نشا کے لیے دھڑکتا تھا بریلی کی رہنے والی نشا کی ملاقات کرن سے ٹرین میں ہوئی تھی تقریباً دو سال پہلے پہلی نظر کا پہلا پیار سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا پھر ایک دن اچانک نشا نے بریک اپ کر لیا کرن کو پتا چلا کہ نشا کی زندگی میں کوئی اور آ چکا ہے کرن کے دل کے کوئی ہزار دو ہزار ٹکڑے ہو گئے ہوں گے لیکن مجال ہے کہ وہ کسی سے اپنے دل کی بات کہے جناب دل دلی دل میں گھٹتے رہے کرن نے فیصلہ کیا کہ آپ کسی سے وہ دل نہیں لگائے گا ویسے کرن کو کس سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کو خوش ہونا چاہیے کہ دکھی ہونا چاہیے نشا کو دعا دینی چاہیے یا بددعا دینی چاہیے اس نے سوچا کہ نشا کو اگنور کرنا ہی ٹھیک رہے گا رات کے قریب گیارہ بجے تھے کرن کتاب پڑھتے پڑھتے دروازے کی آٹھ سے اس کی آنکھ کھلی دیکھا گوتم ایک دم تیار ہو کے پرفیوم کی پوری بودل اپنے پر چھڑک رہا ہے کرن ہلکی نین میں بولا کیا بھائی پورے سال کا پرفیوم آج ہی چھڑک لے گا گوتم نے کہا جاگو مہن پیارے چلنا نہیں ہے گیتو کو سپرائز دینے کرن بے من سے اٹھ گیا دونوں ہاؤسل کے پاس پہنچے ادھر کرن کے من میں کئی سوال آنے لگے نشا کی باتیں اس سے بچھڑنے کا غم اس کو بہت پوری طرح سے ستا رہا تھا ٹھیک بارہ بجے ہاؤسل میں جاتے ہیں ہاؤسل کے باہر گاٹ سو رہا تھا کرن اور گوتم چھپکے سے کسی چور کی طرح ہاؤسل میں داخل ہوتے ہیں کرن نے پوچھا گوتم بھائی اگر تُو نے وارڈن سے پرمیشن لی تھی تو ہم چوروں کی طرح کیوں جا رہے ہیں ہاؤسل میں گوتم نے کہا میں نے ہاؤسل میں ہاؤسل وارڈن سے پرمیشن لی تھی گاٹ سے تھوڑی نہ پرمیشن لی تھی یہ سننا تھا کہ کرن بھی گوتم کے پیچھے پیچھے جانے لگا ہاؤسل کسی پرانی ہندی فلم کی بھوتیا کہانی جیسا لگ رہا تھا پرانی سیڑھیاں سیلن بھلی دیواریں کرن بیچارہ سوچ میں پڑ گیا یہ بیچاری لڑکیاں یہاں رہتی کیسے ہوں گی اس بیچ ہاؤسل کا بوٹ نظر آیا سابتری ہاؤسل لکھا ہوا تھا کرن من میں سوچنے لگا آج سابتری جی کی آتمہ تڑپ رہی ہوگی دو لڑکے وہ بھی لڑکیوں کے آسل میں رات بارہ بجے آئے ہیں گیتو کے روم کے سامنے جاتے ہیں کھٹ کھٹ آتے ہیں گیتو سامنے آتی ہے دروازہ کھولتی ہے اور دونوں گانا گانے لگتے ہیں ہیپی برڈے ڈو یو ہیپی برڈے ڈو یو گوتم کیک آگے کر دیتا ہے گیتو کے سامنے اور گیتو خوش ہو کر کے گوتم کو گلے لگا لیتی ہے گوتم کی یہ بات سر سابت ہو گئی ادھر کیک کٹا گانا بجانا ہوا ان سب میں رات کے قریب ایک بچ جاتے ہیں گوتم تو بیسے وہاں سے آنے والا نہیں تھا لیکن کرن کے کئی بار کہنے پہ وہ ہاستل سے چلنے کو تیار ہوا جیسے ہی دونوں ہاستل سے باہر نکلنے والے تھے کسی نے ہاستل کا دروازہ باہر سے لوگ کر دیا شاید وہ کام ہاستل کے وارڈن نے کیا ایسا کرن کو لگا گوتم کے چہرے کی ہوا اڑ گئی پھر کرن نے گوتم سے کہا تو نے تو وارڈن سے پرمیشن لی تھی نا اس پر گوتم نے کہا سوری بھائی میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا میری کوئی بات نہیں ہوئی تھی وارڈن سے گوتم کی اس بات کو سنتے ہی کرن کو بہت گصہ آیا لیکن اس نے سمجھداری سے کام لیا اور اس نے لڑکیوں سے پوچھا کبھی ایسا ہوا ہے گیا دروازہ کسی نے باہر سے لوگ کر دیا لڑکیوں نے کہا نہیں ایسا تو پہلی بار ہوا ہے یہ بات سنکے کرن کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا پھر ایک لڑکی نے بولا صبح کو وہ کام بالی آتی ہے اس کے پاس ایکسٹر کی ہے ہوسٹل کی آپ لوگ صبح ہوتے ہی نکل جانا اس کا مطلب یہ تھا کہ اب گوتم اور کرن کو نا چاہتے ہوئے بھی لڑکیوں کے ہوسٹل میں رات گزارنی پڑے گی کرن کو پتا تھا اب یہ بات پرنسپل تک جائے گی اب کرن آگے کی سیچویشن کو کیسے ہینڈل کیا جائے وہ سوچنے لگا یہ سوچی رہا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی تم چاہے پیوگے یہ باز نمریتہ کی تھی ویسے تو کرن اور نمریتہ ایک ہی کلاس میں تھے لیکن کبھی دونوں کی بیچ میں بات نہیں ہوئی تھی کرن نے پہلی بار نمریتہ کو اتھے خریق سے دیکھا تھا نمریتہ نے اس دن نیلے گلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا نمریتہ کی خوبصورتی کے چرچے پورے کالج میں مشہور تھے کالے لمبے بال نیلی نیلی آنکھیں بلہ کی خوبصورتی سمیٹے ہوئے پر ہی لگ رہی تھی اس چاندی رات میں سب لوگ ساتھ میں چائے پینے چھت پر چلے گئے لیکن نمریتہ کی نظر صرف کرن پہ تھی اس بات کا احساس کرن کو بھی ہو گیا تھا تم اچھی شاعری لکھتے ہو مجھے بہت پسند ہے تمہاری شاعری نمریتہ نے کہا کرن سے اتنا کہنا تھا کہ بیچ میں گوٹم آ جاتے ہیں ارے اس طرف شاعری نہیں کرن جی گانا بھی بہت زبردست گاتے ہیں یہ کہنا تھا کہ سب نے ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی کسی کو جگجی سنگھ کی غزل سننی تھی کسی کو سونو نگم کا گانا سننا تھا پر نمریتہ کو غلام علی کی غزل سننی تھی اور کرن نے نمریتہ کی رکفیس پر غلام علی صاحب کی غزل گائی ہم کو کس کے غم نے مارا یہ کہانی پھر صحیح زندگی کیسے پل دو پل میں بدل جاتی ہے ابھی کچھ دیر پہلے کرن نشا کی یاد میں ڈوبا ہوا تھا لیکن اب وہ خوش ہو کے دل کھول کے غزل اور گانے گا رہا تھا کرن نے سب کی فرمائش پوری کی اور پورا محفل جیسا سما باندیا اور ایک گیتو نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ سب سے یادگار بڑے سیلیبریشن ہے گاثم میرے پاس آیا اور مجھے گلے لگا کر تینکیو بولا کرن کی طرح نمریتہ کو بھی غزل بہت پسند تھی دونوں رات بھر صرف شیر و شائری کی بات کرتے رہے چائے کا دور چلتا رہا کرن کافی دنوں بعد اتنا کھل کے کسی اجنبی لڑکی سے بات کر رہا تھا نشا کی جدائی نے کرن کو اندر ہی اندر مار دیا تھا یہاں صبح ہونے والی تھی اور کرن کی زندگی کی بھی شائع صبح ہونے والی تھی نمریتہ کی آنکھوں میں کرن کے لیے صاف پیار نظر آ رہا تھا صبح ہوتے ہی ہاستل کی میڈ آئی اور دروازہ کھول دیا کرن اور گوتم چپکے سے ہاستل سے نکل گئے ہاستل سے جاتے ہوئے نمریتہ نے کہا شام کو کمیونٹی سینٹر ملے کیا چاہے کے لیے کرن نے کہا ہاں ہاں ضرور کیوں نہیں کرن منی من مسکر آ رہا تھا بانو جیسے اس کو زندگی جینے کی ایک بجاہ مل گئی ہو آگے کیا ہونے والا تھا اس بات سے انجان گوتم اور کرن کو ان کی محبت مل گئی تھی کرن نے ایک چیز ضرور سکھی گوتم سے کیسے ہر لمحے کو کھل کے جینا چاہیے اور زندگی اتنی مشکل نہیں ہے جتنی نظر آتی ہے تو یہ تھی کہانی ٹرننگ پوائنٹ امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگی ہوگی اپنا کومنٹ ضرور اپنا کومنٹ ضرور چھوڑیے گا بعد میں تاکہ مجھے احساس ہو اور پتا چلے کیسی تھی میری سٹوری اور کوئی شکایت ہو تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں مجھے آپ نے میری کہانی سنی اس کے لئے تک